اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حجز و امان میں رکھے میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہیں آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ جو ہے وہ قائم رہے بڑا ایک خوبصورت موسم ہے صبح صبح آج آنا پڑا ذرا کچھ کام تھے آہ تو میں نے کہا سوچا کہ آج وی لوگ جو ہے کسی اچھی جگہ پہ خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور ساتھ میں ویدر کنجوائے کرتے ہیں گاڑی میں نا جیکٹ رکھی ہوئی ہے جان بوجھ کے نہیں پہنی یار مطلب کہ دست ہونا موسم میں ہلکی ہلکی ہوا ہے خنکی ہے لیکن مزے کی ہے تو کیوں نہ اس موسم میں بیٹھ کے وی لوگ بھی کیا جائے اور آتے جاتے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں مطلب کہ آپ کو ایم سڈ ایم جا ایم سڈ ایم کا یہ بڑا مین جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے بڑی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اس کو آپ کینگ کا پیلس کہہ سکتے ہیں جو پرانے والا تھا اور اس کے سامنے جو جگہ ہے یہ جگہ پروٹیسٹ کے لیے ہے یہاں پہ آپ ابھی اس وقت نہیں لیکن اور کوئی دو گھنٹے کے بعد فلسطین کے کچھ حق میں لوگ آپ کو پروٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے جب کوئی خوشی ہوتی ہے نیوئیر ہے یا کوئین ڈے ہے تو یہ جگہ ساری پہ کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں لیتی مین چوک اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیم سکوئر بھی کہتے ہیں اس کو ایم سڈ ایم کا جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس کے بعد کچھ آج صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اس کے بعد کچھ ناشتہ کھانا بھی نہ بھی چلے گا بٹینی ہاؤ خبریں تو بڑی دھماکے دار ہیں ہوا بھی بڑی سونی چاہ رہی ہے والا میرے ہندہ اینجی رہی نا صافتہ دیڑے دو چار ہیں لیکن افسوس نہ کے خبر ہے پہلے اس سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر چلیں گے آگے جا کے آپ کو ذرا دھماکے دار خبریں بتاتے ہیں بننو کینٹ میں کل دس دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا برود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی تھی کیونکہ انہیں کینٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا دس دہشتگردوں نے اس کے بعد فائرنگ شروع کی تھی جو سلسلہ کل رہا تک جاری رہا سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے لڑتے ہوئے دس دہشتگرد جو ہیں ان کو جہنمے واصل کر دی ہے اس دوران پاک فوج کے آٹھ جوان بھی چاہید ہوئے ہیں فوج دہشتگردوں سے لڑی ہے شہاتیں بھی ہو رہی ہیں اور دہشتگردی سے قوم کو بھی لڑنا ہے یہ بڑا ہی افسوس ناک پہلو ہے امن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ مسلسل حالت جنگ میں ہیں ہر آئے روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہاتیں پیش کر رہے ہیں اپنی اس قوم کے لیے میرے خیال میں جب یہ ہماری اصل میں نہ دہشتگردی جو ہے یا جنگ جو ہے وہ بھی اس کا تبدیل ہو چکا ہے پہلے بارڈروں پر جنگ ہوتی تھی لیکن اب جنگ جو ہے وہ ملکوں کے اندر آگی ہوئی ہے ہمارا ملک جو ہے بدقسمتی سے بہت ساری ریزنوں کے وجہ سے اس جنگ میں بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان جوانوں کو اغلی سفر ان کے آسان فرمائے والدین کو صبر کاملہ اطاع فرمائے اور اس قوم کو بھی سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں کو جن کے نزدیک یہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں اپنی فوج کے خلاف ان جوانوں کے خلاف ان شہادتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی عقل دے توفیق دے شہادتیں جو ہوتی ہیں اتنی آسان نہیں ہوتی کوئی جوان کچھ دن پہلے جو ہے وہ شادی کے بندن میں بندہ ہوتا ہے کوئی جوان دس دن کے بعد شادی کرنے آ رہا ہوتا ہے کسی کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے یا کسی کے ہاں ابھی اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس نے بھی دیکھی نہیں ہے بڑی بڑی یہ قیمت ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ قربانیاں جو ہیں بس اس پہ زیادہ میں کیا الفاظ قربان کروں برحال ان جوانوں کو ان خاندانوں کو اور اس فوج کو میرا سلام ہے قاضی فائزہ صاحب کا عمرانداروں کو سرپرائز بہت بڑا ٹکامہ کر کے سرپرائز محسوس نچیستوں پر عمرانداروں نے جو کیا ہے اس پر سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں قاضی صاحب اکیلے ہو گئے ہیں قاضی صاحب تنہا ہو گئے ہیں لیکن قاضی نے سرپرائز بچا کر رکھا تھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلان بی جو ہے وہ بھی اور تھا جس پر عمل ہو گیا ہے چیف جسس قاضی فائزہ نے اڈہاک پر چار رٹائٹ ججوں سپریم کورٹ میں لانے کی تجویز دی ہے جسس قاضی مقبول باکر جسس مشیر عالم مزر عالم میاں اور سردار تارک مسوط کا نام تجویز کی ہے جوڈیشنل میٹنگ انیس جولائی کو ہوگی اڈہاک جج بڑی آسانی سے منتحق ہو جائیں گے کیونکہ جوڈیشنل کمیشن میں قاضی کو اکثریت حاصل ہے جوڈیشنل کمیشن میں ٹوٹل نو میمبر ہیں اور اٹارنی جنرل وزیر قانون ایڈوکیٹ اختر حسین جسرس منظور ملک اور قاضی صاحب کا ووٹ شامل کر کے یہ پانچ ووٹ بنتے ہیں جیسے یا یا افریدی بھی ویسے تو قائد صاحب کے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کر دیا جائے تو یہ چھے ووٹ بنتے ہیں اس ویسلے کے بعد پی ٹی آئی پر پبندی اور آر ٹی کل سکس لگنا آسان ہو جائے گا محسوس نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل پر یہ چار جج فل کورٹ کا حصہ ہوں گے اور گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتے ہیں ایڈ ہاگ جج پی ٹی آئی اور مرانداروں کو کئی مقامات پر سرپرائز دیں گے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کیا کریں ججوں پر اتراز کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اب جو مرضی کر لیں ایسا تو ہو کر رہے گا یہی ان کا لاج ہے دیکھیں ایک تو یہ جو چار ججز ہیں ان میں دو ججز کے بارے میں یہ کنفرم خبر ہے کہ انہوں نے رضا مندہ ظاہر کر دی ہے دو جج جو ہیں وہ ابھی تک تھوڑا سا اس میں ہیں مقبول باکر صاحب اور ایک دوسرے جج صاحب وہ بھی اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ تک ذرا واضح چیزیں آ جائیں گے لیکن ابھی جو ابتدائی چیزیں ہیں اس میں دو نے اپنی کنفرم کر دیا کہ وہ بالکل حاضر ہیں تیار ہیں اڈھاک کے طور پر کام کرنے کے لیے اور باقی جو دو ہیں وہ اگر نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پر دوسرے آ جائیں گے اور ظاہر ہے پلان بی پلان سی اور پلان ڈی تک جو ہے نا یہ پلان چلتے رہتے ہیں کسی بھی چیز کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے تھا لگ یہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حق میں جو وکیل نہیں کر سکے وہ ججوں نے کر دکھایا وکیل سنی اتحاد کے لیے لڑتے رہے اور اس عدالت میں بیٹھے جو جج ہیں وہ عمران خان کے لیے لڑتے رہے وکیل جو کیے ہوئے تھے سنی اتحاد نے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ سوٹیں سیٹیں سنی اتحاد کو ملنی چاہیے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے جب جج فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ سنی اتحاد کی نہیں بنتی یہ عمران خان کی بنتی ہے تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ سسٹم جو ہے نا وہ اب کڑ بڑ ہو گیا ہو ہے اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو سیٹیں مل چکی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی گیم باقی ہے جو سینیٹر منتحب ہو چکے ہیں ان سیٹوں کی وجہ سے ان کا کیا ہوگا چلیں کے پی کے میں تو اب انتہا بات نہیں ہوئے بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے قانونی نقاط ہیں جن پر ان ججوں نے ذرا سا بھی خیال نہیں کیا لیکن میرے خیال میں اب وہ اس کا ضرور خیال کر لیں گے کرنا بھی پڑے گا دیکھیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اگر یہ جج قانون ایک آئین کو نیز نیز لکھ سکتے ہیں ری رائٹ کر سکتے ہیں بلکہ ردی کی ٹوکڑی میں پھینک کر اس سے بھی باور جا کے فیصلے کر سکتے ہیں تو آپ ان کے سامنے اپنے اتھیار نہیں ڈال سکتے اگر وہ کریز سے نکر کل کھیل رہے ہیں تو کریز سے نکر کل کھیلنا آپ کو بھی آنا چاہیے ہر فل ٹاسک بال آپ کی بھی جو چھکے کی طرف جانی چاہیے دیکھیں نو بال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ دس رنج بھی بند سکتے ہیں بارہ بھی بند سکتے ہیں ایک نو بال پر تیرہ سکور بند سکتے ہیں ایک تو جو نو بال اس پہ چھکا ایک نو بال کا اپنا سکور اور ایک جو اگلی گیند آئے گی اس پہ بھی چھکا تو بارہ تیرہ سکور تو بند سکتے ہیں تو اگر جج جو ہیں یہ نو بال کروا رہے ہیں انہوں نے بالکل ہی ایک جس کو کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی قانون میں آئین میں لاؤ میں بنتا نہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اڈھاک پر یہ ہے وہ حکومت کو جو کرنا چاہیے کھل کر کھیلنا چاہیے باہر نکلنا چاہیے یہیں یہیں سے آگے نکلنا چاہیے اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کھل کر کھیلنے کا اور وہ کھل کر کھیلیں گے کھل کر کھیلنا بھی چاہیے اگر آپ کھل کر نہیں کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ پچھلے پندرہ جو دس سال سے کروا رہے ہیں میان صاحب کا پانامہ سے لے کے اب تک آپ اس طرح سے نہیں کھیل رہے جس طرح آپ کو کھیلنا چاہیے تھا لیکن یہ بڑی اچھی موو ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی آرٹیکل سکس گاتی ہے عمران خر پر پابندی لگانا ظاہر ہے امریکہ یوپینین بڑے مسائل ہیں لیکن یہ آپ کے ملک کا مسئلہ ہے یہ آپ کے ملک کا پرابلم ہے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے اور پابندی لگانی چاہیے اور پھر اس پر عمل درامت بھی کرنا چاہیے اس جماعت کا کوئی بھی فرد کسی جگہ پہ الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا یہ بھی پابندی کا حصہ ہونا چاہیے نواز شریف بہت سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں وزیراعظم کو ہدایت چاری کر دی ہے بتایا کہ مجودہ حالات کے تناظر میں اب تک وزیراعظم شباز شریف نواز شریف سے تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں پٹے میاں صاحب مریت چھوٹے میاں صاحب اسلامباد کینٹ ایدہ رستہ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال تحریکِ انتشار پا پابندی دیگر اقتدامر عمل درامت پر بار بار مشاورت کی جائی ہے وزیراعظم نے نواز شریف کو آصف زرداری اور دیگر آدھی جماعتوں سے رابطوں اور مشاورت سے اگاہ کیا جبکہ چھانگلا گلی رائشگاہ پر ہونے والی مشاورت میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز بھی تھی نواز شریف نے شباز شریف کو تمام قانونی آئینی اور سیاسی آپشن استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے نواز شریف نے شباز شریف کو جارہانہ پالیسی احتیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور اندہ دنوں میں میاں محمد نواز شی صاحب بھی آپ کو میدان میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں دو فائدے ہوں گے ایک تو میاں محمد نواز شی صاحب جو ہے اس کو جب لیڈ کریں گے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا اس میں اہمیت میں اضافہ ہوگا کیونکہ میاں محمد نواز شی صاحب اگر اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وکیلوں کے ساتھ ڈائریکٹ مل رہے ہیں حکومت کو فرنٹ فونٹ فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کے لیے بھی رضا مندی کر رہے ہیں دوسرا جو ایک عوام ہے جو جو عوام پاکستان کی اور مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے ان میں یہ جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ میاں نواز شی صاحب جو ہیں وہ منظر پر نہیں ہیں وہ خاموش ہیں وہ بول نہیں رہے انٹرسٹ نہیں لے رہے حکومت ان کے بغیر چل نہیں رہی جب وہ اس میں انواز ہو جائیں گی تو یہ عوام کو بھی سکھ کا سانس آئے گا کہ میاں صاحب فرنٹ فوٹ دے آگئے ہیں اور مسلم لیگ ان کا جو ورکر ہے وہ بھی حوصلے میں آئے گا حمد میں آئے گا پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب میاں صاحب یہ چاکہ کھول چکے ہوں گے بولنے کا تو پھر ظاہر ہے پارٹی کو بھی تھوڑا سا سرگرم کریں گے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے مشورے کریں گے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اور یہ آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے میاں محمد نواز صاحب فرنٹ فوٹ پر کھیل کر ایک عبر میں چھے گیندوں پر چھکے لگانے کے لیے بلکل تیار ہے اور کدرے اگر کوئی نو بال مل گئی تو ساتھ چھکے بھی ہو سکتے اور یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے دیکھیں یہ میاں صاحب اپنی زندگی اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ یہ آخری آخری ہنننگز ہیں اگر اس کو بھی انہوں نے کسی گیند کو بال کو مس کر دیا تو پھر میرے خیال میں یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا مریم نواز شریف کی بڑی لمبی چوڑی سیاست پہ یہ آپ جو آج کر جائیں گے وہی آنے والے وقت میں بھی ہوگا موسم بڑا کمال کا ہو رہا ہے اور جسے کہتے ہیں نا کہ دل گر ہے کہ نال گرم گرم جڑی ہے نا یہ اس کے بعد پھر چائے کافی ہوگی ادھر امریکہ اپنے اساسے کو بچانے کے لیے میدان میں کوت پڑا ہے ابھی تو پاکستان نے تحریکے انتشار پر پبندی نہیں لگائی لیکن عمران لیکن پبندی لگنی ابھی باقی ہے کبینہ نے منظوری دینی ہے پھر سریف گورد میں معاملہ جانا ہے اس سے پہلے ہی امریکہ کا دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے امریکی درجمان نے کہا کہ ہمیں تفتیش ہے کہ پی ڈی آئی پر پبندی لگائی جا رہی ہے پاکستان پاکستان میں نائن الیون کرنے والی جماعت پر امریکہ کو پبندی لگانے پر اتراز کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے اور امریکہ کو اس لیے بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز امریکہ میں بھی ہو چکی ہے نائن الیون بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ٹرمپ سا والا معاملہ جو وہ بھی ہو چکا ہے تو کم از کم امریکہ کو اس کی حمایت والا تھا وہ جو آپ کو پتا جھگڑا صاحب کا اور ترین صاحب جو ہیں شوکت ترین صاحب ان کی جو آڈیو کال ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے کیسے کہنا ہے کہ ان کو کرزہ نہ دے اور ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہمارا اولینٹ ہے کیا ایسی جماعتیں جو اپنے ہی ملک کو ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس جماعت پر پرودے نہیں لگنی چاہیے جو جماعت نائن الیون جیسا پاکستان کے اندر ایک حملہ آور بن سکتی ہے جو دفعی اداروں میں آگ لگا سکتی ہے جو دفعی دوباروں کے ملازمین کو شہید کر سکتی ہے جو اپنے شہیدوں کی عزت کا خیال نہیں کرتی ان کے خاندان کو دکھ پچا سکتی ہے اور شہیدوں کی قبریں اکھار سکتی ہے ان کے لگے ہوئے جو مجسمیں ہیں وہ اکھار کر پھینک سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ٹریلر ہے اگر دوبارہ خان کو پکڑا یا دوبارہ سب کچھ کیا تو پھر اس سے بڑا بھی ریاکشن آئے گا بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں آرٹیکل سکس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورڈ نے کہا ہے علوی عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف پارلیمنٹ کو آرٹیکل سکس لگانا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے حکومت کی نہ اہلی کہہ لیں حکومت کی ڈھیلا پان کہہ لیں آپ نے جو بھی کہنا کہہ لیں اگر یہ کام اسی وقت کیا جاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے لیکن اس وقت نہیں کیا گیا دیر آئے درست آئے بہترین وقت وہ تھا جب یہ ہیپن ہوئی تھی تب کیا جاتا لیکن خیر نہیں کیا گیا اب کرنا چاہیے حکومت درست فیصلہ کرنے جا رہی ہے اڈہاگ پر ججوں والا معاملہ آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں کہ دشمنی میں جنگ میں محبت میں سب جائز ہوتا ہے اگر بیٹے ہوئے آہ سپریم کورٹ میں عمران دار جج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو پھر حکومت یا قاضی فیصلہ سا کو بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی حد تک جانا چاہیے یا جو فیصلہ ہو گیا اس کو مانا چاہیے اس پر اپنی آہ رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ تعالیٰ ذات آپ لوگ کو خوش رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اگلے وی لوگ میں انشاءاللہ آپ لوگ سے پھر بات ہوگی آج رات کا پروگرام بڑا اہم ہوگا یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے کیسا اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ترکی میں یہ سب کچھ جو ہوا تھا بغاوت ہوئی تھی اس پہ کیسے کنٹرول کیا تھا خاص طور پر سوشل میڈیا پر طیب اردگان نے کیسے کنٹرول کیا وہاں کے آرمی میں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں کی بیروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جو باہر بیٹھا ہوا ان کے ملک کا عمران خان تھا اس کو کیسے قابو کیا اس سب پر باتیں ہوں گی آج کی رات کے پروگرام میں ضرور دیکھے گا ابھی تو شام والا بیو بیلوگ ہے انشاءاللہ آپ لوگ سے پھر بات ہوگی تینکیو ویری مچ خدا حافظ